السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محرم الحرام ایک عظیم و شان مہینہ ہے قابل قدر اور قابل احترام ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عظیم و شان مہینے کے بہت سارے فضائل بتلائے ہیں لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ لوگوں نے اپنی جانب سے اس مہینے کو نحوست والا مہینہ بتلا دیا بہت سارے لوگ اس مہینے کو غم کا اور سوک کا مہینہ سمجھتے ہیں بڑے افسوس کی بات ہے لوگوں کو سمجھنا چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تعلیمات ہیں ان تعلیمات کو اپنی سینے سے لگانا چاہیے اور اپنی جو من گھڑت باتیں ہی ان کو چھوڑ دینا چاہیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے آگے اپنی بات کو چھوڑ دینا چاہیے آئیے آپ کو بتلاتے چلے کہ اس مہینے میں صحابہ اکرام نے تابعین نے تبع تابعین نے اولیاء اکرام نے سوق نہیں منایا غم نہیں منایا اس مہینے کو روتے ہوئے نہیں گزارا بلکہ اس مہینے کو ایسے ہی گزارا جیسے اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا منشہ رہا ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے کل بارہ مہینے نازل کیے جن میں سے چار مہینے قابل احترام والے ہیں انہی میں سے ایک مہینہ محرم کا ہے اگر یہ مہینہ غم کا ہوتا سوق منانے کا ہوتا تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک یہ مہینہ غم سے بھرا ہوا سوق سے بھرا ہوا تقلیفوں سے بھرا ہوا ملتا لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے لہذا دوستو اس مہینے کو غم کا اور سوق کا مہینہ نہ بنائے یہ مہینہ ایسے ہی رکھے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا ہے اس مہینے میں آپ نکاح کر سکتے ہیں خوشی والے کام کر سکتے ہیں پہلے بتلائیا گیا کہ اس مہینے میں جب نکاح کیا جا سکتا ہے تو لوگوں نے یہ پوچھا ان کا عملی نمونہ مل سکتا ہے کہ کسی نے اس مہینے میں نکاح کیا ہو خوشی منائی ہو دیکھئے محرم کے مہینے میں نکاح کرنے میں کوئی قواہت نہیں ہے کوئی برائی نہیں ہے دیگر مہینوں کی طرح اس ماہ مبارک میں بھی نکاح کرنا جائز ہے اور بالکل درست ہے بلکہ اس مہینے میں نکاح نہ کرنے کی جو رسم لوگوں نے شروع کر رکھی ہے اس رسم کو توڑنے کیلئے نکاح اگر کوئی کرے گا تو اس کو عجر فوا بھی ملے گا ہمیں یہ بات بھی اچھی طرح معلوم ہے کہ اس ماہ مبارک میں امت کو بہت زیادہ غم ملے ہیں بہت زیادہ تکلیفیں ملی ہیں بہت زیادہ شہادتیں ہوئی ہیں تو انہی شہادتوں غموں اور تکلیفوں کی وجہ سے اگر اس مہینے کو غم اور سوک کا مہینہ قرار دیا جائے اور نکاح سے پہلز کیا جائے تو پھر سال بھر میں کوئی بھی ایسا مہینہ نہیں ملے گا جس میں کسی رہ کسی عظیم شخصیت کی شہادت کا واقعہ پیش نہ آیا ہو اور اس بنا پر تمام مہینوں میں نکاح سے بچے رہنا پریز کرنا ممکن نہیں ہے اس لئے محرم الحرام میں بھی نکاح کرنا عام مہینوں کی طرح ہے گناہ نہیں ہے غلط نہیں ہے رسم و رواش کو توڑا جائے گا رسم و رواش کو توڑنا ضروری ہوگا اگر کسی شخص نے یہ عقیدہ بنا رکھا ہے کہ اس مہینے میں نکاح کرے گا ہی نہیں تو اس کو روکا جائے گا سمجھایا جائے گا اس رسم کو توڑنے کے لئے جو عملی اقدام کرے گا اللہ تبارک و تعالی انشاءاللہ اس کو بھی عجر ثواب سے نوازیں گے ایک ربایت کے مطابق حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا نکاح سن دو ہجری ماہ محرم میں ہوا تھا سیرت المصطفیٰ میں مولانا محمد عدریس صاحب کاندلوی رحمت اللہ لے لکھتے ہیں اسی سال یعنی سن دو ہجری میں اس میں اختلاف ہے کہ مہینہ کونسا تھا ذلحجہ محرم یا سفر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سب سے چھوٹی سہجادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی شادی حضرت علی کرم اللہ وجہ سے فرما دی تھی بعض معارقین نے لکھا ہے کہ سن دو ہجری میں محرم کے مہینے میں نکاح ہوا ہے اور یہی قول زیادہ راجع ہے جب راجع قول اور مضبوط قول یہ بتلا رہا ہے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ ان دونوں عظیم الشان صحابیوں کے نکاح ماہ محرم میں ہوئے تھے تو ہمارے اور آگ کے بچوں کا نکاح اگر محرم الحرام میں کیا جائے تو کونسی آفتہ جائے گی بلکہ اگر ایک اعتباسے دیکھا جائے تو محرم الحرام میں نکاح کرنا ایک چھوٹی ہوئی سنت کو زندہ کرنا بھی کہا جائے گا لہذا دوستو اس ماہ مبارک کو غم اور سوک کا مہینہ نہ سمجھئے اس مہینے کے ساتھ برے عقائد مت رکھئے اس مہینے کو ایسے ہی رکھئے جیسے عام مہینے ہیں عام مہینوں میں جو کام کیے جا سکتے ہیں وہ تمام کام اس مہینے میں بھی کیے جا سکتے ہیں کیونکہ دیکھنے میں آیا ہے کہ بہت سارے پڑے لکھے لوگ بھی بہت زیادہ سمجھدار لوگ بھی اپنی زبان سے تو کہتے نہیں ہیں لیکن عملی طور پر یہ ظاہر کرتے ہیں کہ نہیں اس مہینے کے اندر خوشی کا کام نہیں کیا جا سکتا اس مہینے کے اندر غم کے کام کیے جائیں گے اس مہینے کو سوک کے ساتھ منایا جائے گا دوستوں ایسی تمام غلط چیزوں سے بچنا چاہیے اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں عمل شالے کی توفیق عطا فرمائے سنت اور شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ